بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اصحابِ قہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیہ نوس اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا اور اس پر صدیاں گزر گئیں جہاں تک کہ اس مملکت پر قبضہ اہلِ حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے ان کا بادشاہ ایک نیک سالی آدمی تھا جس کا نام تفسیر مظہری میں تاریخ روایت سے بیدو سیسی لکھا ہے اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ بدن گلنے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد زندہ ہو جائیں گے بادشاہ وقت بیدو سیسی کو اس کی فکر ہوئے کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں جب کوئی تدبیر نہ بنے تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راہ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی پھر الہاؤ زاری شروع کی کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسے صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آ جائیں ایک طرف یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف تھا دوسری طرف اللہ تعالی نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سمان کر دیا کہ اصابے کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے ایک آدمی کو جس کا نام تملیخہ بتلایا جاتا ہے اس کو بزار میں بھیج دیا وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے بادشاہ دقیہ نوس کے زمانے کا سکھا کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکھا کہاں سے آیا کس زمانے کا ہے بزار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانے خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اس میں سے سکھا نکال کر لیا ہے اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لیا ہوں یہ میرا اپنا روپیہ ہے بزار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا یہ بادشاہ جیسا کی اوپر بیان ہوا ہے کہ ایک نیک صالح اللہ والا تھا اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کی اثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھے جس میں اصحابِ قہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا بعض کے نزدے خود ظالم بادشاہ دقیہ نوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہے ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں جہاں کہیں ملیں گرفتار کر لیا جائیں اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو بورا سمجھتے اور اصحابِ قہف کو حق پر سمجھتے تھے مگر ظاہر کرنے کی حمد نہیں تھی انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی اس تختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحابِ قہف کو اصحابِ رقیم بھی کہا گیا الغرز اس بادشاہ کو اس واقعے کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ ارسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بائیت نہیں اس لئے تملیخہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اتمنان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیہ نوز کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی حجت ہو جسے ان کو ہرشل اجساد کا یقین آ جائے یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا اب غار کے قریب آئے تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقی معاملے سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان موہد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے وہ ملنے کے لئے آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھے کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے اس کے مطابق تملیخہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا پھر وہ اپنی غار کی طرف لوٹ آئے اور اکثر روایت میں ہے کہ جس وقت تملیخہ نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئے اور بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکے حیر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور غار کی اندر چلے گئے اسی وقت اللہ تعالی نے ان سب کو وفات دے دی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں